اجنڈے کے نیتے ہم اس بار علشاء ورنے جا رہے ہیں اور ہمیں اس بار پورا بھروسہ ہے پہلے اللہ تعالیٰ پہ اس کے بعد ان لوگوں پہ اس بار جو ہے انیس سو ستتر کے بعد جو ہے ہم بدروہ کانسٹوٹی سے آپ کی جھولی میں جو ہے اس بار یہ اپنا کنڈیڈیٹ جو آپ کو ہم جتا کے بھیج رہے ہیں اور یہ ہمارا وعدہ ہے کیونکہ نیشنل کانفنس جو ہے بیسیکلی بھدروہ جو ہے بیسیکلی نیشنل کانفنس ہی تھی یہاں پہ ہر گھر میں جو ہے نیشنل کانفنس کا جھنڈا ہوا کرتا تھا لیکن کچھ سیاسی مجبوریاں کہیں کیا کہیں ان حالات کو مزے نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ جو ہے ہمیں پارٹی کی طرف سے حکم ہوا پھر کئی باروں نے کنڈیڈ دیئے بھی ہم نے کوشش نہیں کی ہو سکتا ہم نے کوشش نہیں کی لوگوں کو سمجھانے میں موٹیویشن کرنے میں ہم ناکامیاب رہے لیکن نیشنل کانفنس نے جو دیا ہے ہم کو وہ ہم مرتے دم تک بھول نہیں سکتے کیوں سب سے بڑی بات جو ہے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب نے جو ہے یہاں پہ ذرہیں صاحب کا قانون کیا جس کی حل اس کی زمین میں کہتا ہوں سب سے بڑی جو بڑی بات ہے وہ ہے جنابِ باروک صاحب جنابِ باروک صاحب جنابِ عمر صاحب جنابِ عمر صاحب اس کے بعد باروک صاحب نائنٹی سکس میں جب آپ چیف پولیسٹر تھے اس وقت مجھے یاد ہے کی نائنٹی سکس سے لے کے جتنے دے آپ رہے جتنے ایمپلائیمنٹ آپ نے گورنمنٹ ایمپلائیمنٹ آپ نے دی آپ کے وقت میں یہاں پہ ہوئی جمہو کشمیر میں اتنی وہی لگایا ہمیں لوگ جو ہیں یا جو شہرے کشمیر نے دھوائی وہی لوگ ریٹائر ہو ہو کے ہو ہو کے اس وقت جو ہے تمام ڈپارٹمنٹس جو ہے کھالی ہو گئے ہیں ایک لائنمنٹ کے پاس ہماری ہماری ہمارا نوجوان تب کا ہمارا یوٹ جو ہے وہ ڈٹس کی اور جا رہا ہے پڑے لکھے بچے ہمارے جو ہیں بیکار ہیں پڑے لکھے بچے بچیاں کوئی پولیس کی بھرتی نہیں ہے کوئی ایسی کوئی ایمپلائیمنٹ نہیں ہے لیکن بھاروک صاحب ہم آپ کے بہت شکر بزار ہیں آپ کے دور میں جتنے یہاں پہ بچے لگے ہیں جتنے مراجم لگے ہیں مجھے پتہ ہے نائنٹی سکس میں جب آپ بنے تھے اس وقت واشبائی صاحب جو ہیں وہ پردان منتری تھے اس وقت وہاں پہ پوچھا گیا تھا آپ سے کہ آپ کی سٹیٹ کی پوپلیشن کیا ہے آپ نے کہا تھا ایک مراجم کدنے سارے چار راکھ موڈی چیزوں تھے وہ گزران کے جو تھے اس وقت پڑے میں چیف بلشتر ان کو پوچھا گیا آپ کی پوپلیشن کدنی ہے انہوں نے کہا سارے چار کروڑ مراجم کدنے بڑا دھائی ہاں پوچھا گیا کہ آپ کے ایک پروڑ پوپلیشن پہ آپ نے کیسے سارے چار راکھ بلاجم لگے ہیں تو یہ وہ فاروق صاحب ہیں جنہیں اپلائیمنٹ پہ زور دیا ہمارے بچوں پہ زور دیا اور انشاءاللہ تعلیٰ نیشنل کانفرس کی حکومت اس بار پکی ہندرڈ بلپرسٹ ہے اور پھر فاروق صاحب ہمارے ایمکلائیمنٹ جو ہے ہمارے ایمکلائیمنٹ جو یہ بیروزدار نوجوان جو ہے یہ بچائے ہوئے چہلیں جو ہیں ان کے بارے میں سوچیں گے جہاں تک ہماری ہاں نیشنل کانفرس کی جو ہے ہماری آج کی اس میں کوئی دورہ نہیں ہے فاروق صاحب محبوب صاحب کے آنے سے ہمارے ہمارے ہر اناکہ کے لوگ جو ہیں جوگدر جوگ جو ہیں اس پر جائن کر رہے ہیں کافی لوگ جو ہیں اس میں نہیں ہندو مسلم سارے لوگ جو ہیں اس پر جائن کر رہے ہیں اور ایسا ہمارا سمجھ کرنے ایسا بن گیا ہے انشاءاللہ تعلیٰ آپ کی دعاوں سے الیشن میں آپ کا ہاتھ ہمارے اوپر رہا تو انشاءاللہ اللہ جو ہے ہم اس بار جو ہے یہ سیٹ جو ہے انشاءاللہ آپ کی جونی میں ڈالیں گے ایسی بات دیں ہیں ہمارے کافی لیڈر یہاں پہ جو ہے کھتا چلا میں اس بار یہ اپنی اپنی سیٹ نگال کے جو ہے نیشنل کانفرس کی اور کشمیر سے تو سفایا ہے وہاں پہ دیکھا گیا اے ٹیم بی ٹیم سیٹ ٹیم سارے جو ہے ختم ایک ٹیم وہاں پہ ہے وہ ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی ٹیم نیشنل کانفرنس اس بار ہم نے بھی پرند کیا ہے اہد کیا ہے جی اس بار ہم نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو ملو کی جتانا ہے ان لوگوں نے ہم ایسا پھروار کیا بدلہ کے ساتھ ہم کو کہا گیا آپ کو تنل دیں گے وہ تنل کی ڈی پی آر دس سال میں نہیں بن رہی جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو ملو کیا ہے جناب سینکشن 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 پھر دوسری بار یہاں پہ آئے گھٹکری صاحب انہیں گھوڑا میں کہا ہے بھارت مالا میں ڈال دیا جی آپ کو بھارت مالا میں ڈال دیا جی یہ روڑ ڈال دیا جی اس وقت تک ایک پتھر بھی انہوں نے اکھاڑا لی ہے اس کے بعد جناب انہوں نے کہا ڈال دیا جی آپ کو ڈال دیں گے وہ ڈال دے لوگ دیکھ رہے ہیں سپنے بھی چڑھتے ہیں ڈال دیا جناب ہماری صرف آپ سے مہت بانا گزارش ہے جناب جب آپ کی حکومت آئے پہلی پرائٹی ہماری ایک جناب کی یوز جو ہے ہمارا اس کے بارے میں ڈال دیا جی آپ نے کوئی ایسی پاوسی بھانی ہے جس میں ہم جو ہے ہمارے بچے جو ہے جس کریں اور دوسرا ہماری جناب مانگ یہ ہے کہ جتنے بھی پڑھ جائے ہمارے ہسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ہے سر آج ڈاکٹر نہیں ہے اگر کسی کو بلکی انجیکشن کوئی لگانا ہے یا کوئی ماں نہیں سا فیور کوئی ٹائپ ہے تو اس کو گوڑا میں دے پر گیا جا 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 جنگو میں جانا پڑتا ہے سوہا میں جانا پڑتا ہے ریسنٹلی دس دن پہلے بیس دن پہلے میں نے آپ کو فون کیا تھا ایک پیشنٹ کے بارے میں ٹھیک ہے تو جناب یہ حال ہے ہمارا ہے لہذا میں زیادہ نہ بولتے ہوئے فارف صاحب آپ کو میں یقین دلانا ہوں ہماری نیشنل کانفرس کی ٹیم اس پاس بگر سکشم ہے اور ہم دن بدن جو ہے ہم محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ کالا انشاءاللہ کالا اس جانا جو ہے ہم آپ